اسلام علیکم ویئرز کیسے ہیں آپ سب لوگ کیسا چل رہا ہے آپ کا ویکنڈ آج سنڈے ہے اور آج ہم بنا رہے ہیں رنگ سموسا تو چلیے اپنی اس ریسپی کو دیڑ کیے بینہ سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے کچھے علو کو کر لیا تھا قدو کش پھر میں نے پیاز ہری مرچے اور یہ سارے مسالے ہیں جو میں نے اس میں ایڈ کیے آئل گرم کر کے اس میں میں نے پہلے پیاز ایڈ کر دیا تھا پیاز کو سٹے کرنے کے بعد جو کچھا علو میں نے قدو کش کیا ہوا تھا وہ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا تھا اس کو تھوڑا سا فرائی کرنے کے بعد سارے ہی مثالیں اپنے مطابق آپ مثالیں ایڈ کر دیں پھر وینگر ایڈ کر دیا تھا بہت ہی اچھا طریقے سے اس کو پکا کر میں نے تھنڈا ہونے کے لیے الہدہ سے پلیٹ میں رکھ دیا آگے سے اسموسا کی ڈو بنانی تھی تو میں نے دو کپ میدہ اس کے اندر ون ٹی سپون سالٹ ون ٹیبل سپون گھی اور گرم پانی کے سار اس کو سوفٹ دو لگا لیا تھا پندرہ منٹ کے لیے اس کو سائٹ پر رکھ دیا تھا اور تھنڈا ہونے کے بعد مسالیں میں بریڈ کرمز ایڈ کر دیا اس کے بعد میں نے جو پیڑے بنا کر اس کے ان کو بہت ہی پتلی سی میں نے اس کی روٹی بیلی سے آپ نے زیادہ ہی پتلی بیلنی ہے اس وجہ سے کیونکہ ہم نے اس کی لیئرنگ کرنی ہے اور لیئرنگ کرنے میں ایسا ہوتا ہے کہ جو موٹی ہو جاتی ہے اگر وہ موٹی گندی ہوگی نا تو پھر وہ ٹھیک سے فرائی نہیں ہوگی اندر سے کچھی رہ جائے گی تو یہ آپ دیکھ لیں ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ میں کر رہی ہوں اس کو فول کر کے پھر ہاں فول کر کے آگے سے آپ نے اس کے لگا لینے ہیں کٹس کٹس لگانے کے بعد وہ جو ڈیزائن آپ کو ہی بھی فرم کر سکتے ہیں رنگ سموسہ ہے تو اس کو رنگ کی میں نے شیپ دے دی پانی لگا دیا اور اس کو میں نے اس طرح سے جوٹ دیا تو یہ بہت ہی پیاری اس کی شیپ بن گیا آپ کسی بھی شیپ میں بنا سکتے ہیں ویڈے آپ کو یہ شیپ سکھائی ہے اور ڈیفرنٹ جو سموسوں کی شیپ میں نے سکھائی ہیں وہ ویڈیو بھی میں ڈسکرپشن باکس میں اس کا لنک د دل دوں گی آپ لازمی جا کر چیک آؤٹ کیجئے گا اور آپ اپنی بھی کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے آپ اس کی شیپ بنا سکتے ہیں تو ایک اور سموسہ میں آپ کے سامنے بنا دیتی ہوں تو یہ میں نے سموسے ریڈی کر لیا تھے اور اس کے بعد آپ نے زیادہ ہوت آئل میں اس کو فرائن نہیں کرنا ہے آئل کم ہوت ہی ہونا چاہیے تو یہ بلکل بن کر تیار ہیں یہ بہت ہی بہت ہی تیسٹی بنے تھے آپ اپنے گھر میں اس ریسپی کو لازمی ٹرائی اوٹ کیجئے گا مجھے فیڈ بیک دی مجھے کہ یہ کیسی بنی اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھی گا اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں کیونکہ جو میرے ویئرز ہیں اس سے سبسکرائبرز کم ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اپنے گھروں میں ہوش رہی ہے اللہ حافظ